موسیقی ہنگامے اور نارے بازی یہ تصویریں کولکاتا کے سوٹ لیک علاقے کے دکشن گاڑی محلے کی ہیں جہاں چائے پہ چرچہ کارکرم میں شریک ہونے پشیم بنگال بی جے پی ادھیاکش دلیپ گھوش پہنچے تھے دلیپ گھوش کی موجودگی میں بی جے پی کارکر تھا تی ایم سی اور ممتہ بینلجی سرکار کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے آروپ ہے اسی دوران دلیپ گھوش کو نشانہ بنا کر حملہ کیا گیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائے پہ چرچہ کیلئے جھٹی بھیڑ میں اچانک کھلبلی مچتی ہے دھککہ مکی شروع ہو جاتی ہے سفید پوشٹر تھا میں ایک دو لوگ بھیڑ کی دھککہ مکی جیلتے بھی نظر آتے ہیں بی جے پی ستروں کے مطابق دلیپ گھوش چائے کی اس دکان پر جب پہنچے تو وہاں کچھ ٹی ایم سی کارکرتہ پہلے سے موجود تھے آروپ ہے کہ دلیپ گھوش کو دیکھتے ہی انہوں نے گالی گلوج اور نارے بازی شروع کر دی اور ان پر حملہ کرنا چاہا بی جے پی کے جھنڈے بینر فار دیئے دلیپ گھوش کا آروپ ہے کہ ان کا نشانہ بنا کر کیے حملے میں بی جے پی کے دو کارکرتہ گھائل ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ مکھیے منتری ممتہ بینر جی نے دیدی کے بولو کارکرم شروع کیا ہے اسی کے جواب میں پشیم بنگال بی جے پی ادھیاکش دلیپ گھوش نے چائے پر چرچہ ابھیان چھیڑا ہے اس کے تحت وے لوگوں سے ان کی سمسیائیں معلوم کر رہے ہیں اس کے ذریعے بی جے پی راجیے میں اپنا جنادھار اور مضبوط کرنا چاہتی ہے ویسے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بنگال بی جے پی ادھیاکش پر حملہ کیا گیا ہو ستمبر 2018 میں پروی مدناپور میں ان کے کافلے پلترین ملک کانگریز کے لوگوں نے حملہ کر دیا تھا اس حملے میں دلیپ گھوش سمیت پانچ بی جے پی کارکرتاؤں کو چوٹے آئی تھی اور ان کی کار کو نقصان پہنچا تھا دسمبر میں بھی دلیپ گھوش کی گاڑی پر اگیات لوگوں نے حملہ کیا دلیپ گھوش آتنکیوں کے نشانے پر ہیں اس ایلرٹ کے بعد ہفتے بھر پہلے ہی انہیں زیڈ سیکیورٹی دی گئی ہے آپ کو بتا دیں دو دن پہلے ہی پوروی مدنیپور میں بی جے پی کارکرتاؤں کی صبح میں دلیپ گھوش نے ویوادت بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ٹی ایم سی کے گونڈوں اور پولیس والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو ترین مول کانگریس کے کارکرتاؤں اور پولیس کرمیوں کو پیٹ دیجئے ڈرنے کی ضرورت نہیں کوئی بھی دکت ہوگی تو ہم ہے نہ سب سنبھال لیں گے دلیپ گھوش کے اس بیان سے پشم بنگال میں بی جے پی ٹی ایم سی میں ٹکراؤ اور بڑھنے کا اندیشہ جتایا جا رہا تھا بیورو دیپورٹ زی میڈیا